ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی تھی جس نے آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ربا کہنا درست ہے یا نہیں تو دل ربا یا دل بر کہنا دل بر تو خیر پڑا ہے کلام کے اندر بھی ہے دل ربا دل بر یہ محبوب کے معنی میں ہی جو انہیں استعمال ہوتے ہیں محبوب کے لئے اسی طرح معشوق حضور علیہ السلام کو کہنا جیسے بندہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں تو عاشق اور معشوق یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں نا تو یہ کہ محبوب کے معنی کے ہی اعتبار سے اس کو احتمال کرتے ہیں لوگ دل بر اور دل ربا دونوں حضور علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں یا معشوق وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بول سکتے جیسے اس کا تعلق یا تو عقل سے یا جسم سے ہوتا ہے اور وہ خالق کے لئے نہیں بولے جا سکتے لیکن مخلوق کے لئے بولے جا سکتے ہیں بہت سیسے الفاظ ہیں اب کہ حضور علیہ السلام یہ کہ ان کے لئے وہ الفاظ جو مخلوق کی تازیمن بولے جا سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام اس کے زیادہ حق دار ہیں بولے جا سکتے ہیں بلکہ مخلوق میں سب سے عالی اور افضل مخلوق حضور علیہ السلام کی ذات ہی ہے تو اس لئے دلبر یا دلبر یا اپنا محبوب یا معشوق کے الفاظ جو ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے پتھر میں حضور علیہ پرنوار بنایا